ڈیریویشن آف تی ایگریگیٹ ڈیمینڈ کرو ڈیویسٹوڈنٹس ہم اب تک آئی ایس ایل ایم موڈل کو ڈسکس کر چکے ہیں اب اس آئی ایس ایل ایم فریمورک کو یوز کر کے اب ہم ایگریگیٹ ڈیمینڈ اور ایگریگیٹ سپلائی موڈل کو ڈیویلپ کریں گے سو ان فیکٹ یہ دونوں موڈل ایک ہی ہیں کیونکہ یہ ایک ہی طرح کی ایدامشنز اور پرائیس ایڈیسٹمنٹ پر ڈیپینڈ کرتے ہیں اس پر بیس کرتے ہیں تو اور جب بھی ہم کوئی بھی شوق کو ڈسکس کرنا چاہتے ہیں اس کو اینالائز کرتے ہیں کہ کسی بھی شوق کا ایکانومی پر کیا ایمپیکٹ ہے تو یہ دونوں موڈل کے انتیجے میں ہمارے پاس اس کے آنسر بھی ایک جیسے آتے ہیں لیکن بعض سیچویشن میں کوئی ایک موڈل کنوینیٹ ہوتا ہے فارکزمپل اگر ہم کوئی ایسے ویریبلز کو سمجھنا چاہتے ہیں ڈسکس کرنا چاہتے ہیں جن کا تعلق ریال انٹیسٹریٹ کے ساتھ ہے سیونگ یا انویسٹمنٹ ہے فارکزمپل یا انٹرنیشنل بارنگ اور لینڈنگ ہے تو اس کے لیے پھر ہمیں آئی ایس ایلی موڈل مور کنوینیٹ ہوگا اور اگر ہم پرائیسز کا ریلیشنشپ دیکھنا چاہتے ہیں فارکزمپل ہم انفلیشن اور ایمپلائیمنٹ اور انیمپلائیمنٹ کا ریلیشنشپ اگر ہم دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے پھر ایگریگیٹ ڈیمینڈ اور ایگریگیٹ سپلائی موڈل یہ زیادہ کنوینیٹلی یوز کیا جا سکتا ہے تو ایٹ اس جسٹ ای میٹر آف کنوینیٹس کے کس سیچویشن میں کون سا موڈل کنوینیٹلی یوز ہو سکتا ہے اگریگیٹ ڈیمینڈ اور ایگریگیٹ سپلائی موڈل کے حوالے سے ایگریگیٹ ڈیمینڈ کرو پر بات کریں گے اوکے سو جسٹ اید ای ایکسپلینڈ کہ دہ ٹو موڈلز آر ایکویلنٹ ڈیپینڈنگ آن دہ ایشو ون موڈل آر دہ ادھر میں پروف مور یوسفل آئی ایس ایل ایم موڈل جو ہے یہ کس فریم ورک میں ہم کام کرتے ہیں ہم ریل انٹرسٹیٹ کو آؤٹپڈ کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہیں اس سپیس میں کام کرتے ہیں جبکہ ایگریگیٹ ڈیمینڈ اور ایگریگیٹ سپلائی موڈل میں ہم آؤٹپڈ کو پرائیس لیول کے ساتھ لنک کرتے ہیں ایگریگیٹ ڈیمینڈ کاف شوز بیلیشنشیٹ بیونی کونٹیٹی آف گوڈز دیمینڈ اور پرائیس لیول ونگوڈز مارکیٹ اور ایسیٹ مارکیٹ آر ایکلیبیم ایگریگیٹ ڈیمینڈ کا ریلیشنشیپ شو کرے گا پرائیس لیول کا اور ٹوٹل ایگریگیٹ ڈیمینڈ کا ایگریگیٹ ڈیمینڈ آپ جانتے ہیں اس کے تین کامپوننٹس ہوتے ہیں کاندامشن، انویسٹمنٹ اور گورنمنٹ سپنڈنگ یہ تینوں مل کر آپ کے پاس ایگریگیٹ ڈیمینڈ بنتی ہے تو ان کا پرائیس لیول کے ساتھ جو ریلیشنشیپ ہے وہ ہم ایگریگیٹ ڈیمینڈ کی صورت میں ہم اس کو ریپریزینڈ کرتے ہیں اور یہ ڈیمینڈ کب ہوگی یعنی کہاں سے ڈیٹرمن ہوگی بائی دی انٹرسیکشن آف دا گورڈ مارکیٹ اور دا ایسیٹ مارکیٹ سو دا ایگریگیٹ ڈیمینڈ کر ریپریزینڈ پرائیس لیول اور آوٹپوٹ لیول ایٹ وچھ دا آئی ایس اور ڈیلم کرو انٹرسیکٹس اوکے سو یہ ڈرا کرنے کے لیے ہم دو سپیسز کریئٹ کر رہے ہیں اوپر آپ دیکھ رہے ہیں کہ وائی ہے ہوریزنٹل ایکسز پر اور ورٹیکل ایکسز پر ہم ریل انٹرسٹریٹ آئی ایس ایلم موڈل ہم ریل انٹرسٹریٹ اور وائی کی سپیس میں ڈرا کرتے ہیں تو یہ اس کے لیے ہم نے سپیس بنائی ہے اور نیچے ہوریزنٹل ایکسز پر وائی ہے اور ورٹیکل ایکسز پر پرائیس لیول ہے تو یہاں ہم ایگریگیٹ ڈیمینڈ اور ایگریگیٹ سپلائی سپیس میں ہم ڈراغ کریں گے تو اس کے لیے یہ بنائی سو ہم دونوں آئی ایس آئی لیم اور ایگریگیٹ ڈیمینڈ ہم ایکچلی آئی ایس آئی لیم موڈل سے ہی ایگریگیٹ ڈیمینڈ کار ہم ڈراغ کریں گے سو آئی ایس کرو یور فیملیر نیگیٹیب جسٹوپ یہ وہ پیرز ہیں ریل انٹرسٹریٹ کے اور آؤٹپوٹ کے جن پر آپ کی گوڈس مارکٹ کلیر ہو جاتی ہے یہ وہ پیرز ہیں انٹرسٹریٹ اور آؤٹپوٹ کے جن پر آپ کی ایسٹس مارکٹ کلیر ہو جائے گی اور یہ ہم ڈراغ کر رہے ہیں اور اس تعدامشن پر پرائیس لیول ہے پی ون ای ایس ایکلیبنیم پوائنٹ اکی یہ ایکلیبنیم پوائنٹ بتاتا ہے کہ وائی ون is the output level اور اس پر یہ آپ کے پاس انٹرسٹریٹ ہے جس پر یہ مارکٹ کلیر ہو جاتی ہے سو اور یہ جو ہم نے جیسے بتایا میں نے آپ کو کہ یہ ایل ایم کرف ہم نے ڈراغ کیا کسی ایک گیون پرائیس لیول پر سو سپوز یہ وہ پی ون ہے جس پر ہم نے اس کو ڈراغ کیا ایل ایم کرف کو ڈراغ کیا تو یہ آپ کے پاس اس وائی اور پی کی سپیس میں یہ ای پوائنٹ اس کے کورسپانڈنگ آپ کے پاس یہ ای پوائنٹ آگیا یہ وہ پوائنٹ ہے جس پر آپ کے گوڈز اور ایسٹس مارکٹ کلیر ہو رہی ہیں اوکی سو اگر پرائیس لیول چینج ہو جاتا ہے تو کیا ہوگا آپ جانتے ہیں پرائیس لیول کے چینج ہونے سے آئی ایس کرف تو ایفیکٹ نہیں ہوتا ہے ایل ایم کرف اس سے ایفیکٹ ہوتا ہے تو پرائیس اگر انکریز کر جاتی ہے پی ون سے کوئی ہائیر پرائیس لیول کی اگر ہم بات کریں تو اس پر ایل ایم کرف آپ کا اپورڈ شفٹ ہو جائے گا اور ایکلیبریم پوائنٹ آپ کا ای سے ایف پر چلا جائے گا یہ آپ کا نیا انٹرسیکشن پوائنٹ ہے آئی ایس اور ایل ایم کا تو انٹرسٹیٹ بڑھ جائے گا اوکی سو یہ ایف پوائنٹ کو اگر آپ اس وائی اور پی کی سپیس میں اگر آپ لے کر آئیں گے تو ناؤ اوٹ پوٹ لیول پہلے سے کم ہو گیا وائی س وان سے وائی ٹو ٹھیک ہے اور یہ آپ ایل ایم ٹو پر کیوں شفٹ ہوئے تھے ہائیر پرائیس کی وجہ سے سو دس اس ہائیر پرائیس لیول پی ٹو اور اس ایف اوپر والی ڈیگرام کے کارسپنڈنگ یہ آپ نیچے والی سپیس میں آپ کے پاس یہ پوائنٹ آگئے تو یہاں سے کیا یہ دو پوائنٹ آپ کے پاس آگئے ای اور ایف ٹھیک ہے اوپر والی ڈیگرام میں دیکھیں گے تو وہ ای اور ایف پوائنٹ جو ہیں یہ وائی اور آر کے ڈیفرنٹ پیرس ہیں ٹھیک ہے کہ ای پر وائی وان آوٹ پوٹ ہے اور انٹرسٹیٹ جو آپ کے پاس ہے یہ ایف وان ہے اور ایف پر وائی ٹو یعنی پہلے سے کم تو نیچے والی سپیس میں یہ آپ کے پاس وائی اور پی کے وہ پیرس ہیں تو ان دونوں کو آپ جوائن کریں گے ٹھیک ہے تو یہ یہní ایجگرام دیمینی کرو جو نیچیلی سپیس ہیں یعنی جیسے پریس لیول انکریس ہو رہا ہے تو ایجگرام دیمینی کرو ایجگرام دیمینی کرو تیو آنگ زرگی ایجگرام دیمینی کرو ویچھ ریلیتی قینتیی گونتییی میندی to the general price level not relative price aggregate demand curve کی شیپ وہی ہے جس سے familiar ہے مایکرو ایکنومکس میں جو individual goods کی demand curve کی شیپ ہوتی ہے تو ظاہری طور پر شیپ ایک جیسی ہیں لیکن یہ کیوں negatively sloped ہے یہ اس کی reasons اس سے بہت ڈیفرنٹ ہیں جو اپنے مایکرو ایکنومکس میں کسی individual goods کے negatively sloped demand curve کے بارے میں آپ جانتے ہیں آپ جانتے ہیں individual goods میں پہلی بات ہے ڈیفرنس تو یہ ہے کہ وہاں پر آپ جو quantity کے ساتھ price لیتے ہیں وہ relative prices ہوتی ہیں individual goods کے لیے جو demand curve draw کرتے ہیں جبکہ aggregate demand curve کے لیے جو آپ prices لیتے ہیں یہ relative prices نہیں ہیں یہ price levels ہیں جب price level increase کرتا ہے تو decrease کرتا ہے تو relative prices change نہیں ہوتی وہ وہی رہتی ہیں price level increase کرتا ہے تو ساری prices بڑھ جاتی ہیں اور and vice versa تو ایک تو یہ ڈیفرنس ہے دوسری آپ نے مایکرو ایکنومکس کو اگر آپ recall کریں تو وہاں آپ یہ جو negative relationship کو آپ سمجھتے ہیں کہ substitution effect ہے یہی relative prices کی وجہ سے substitution effect ہو جاتا ہے کہ کوئی چیز relatively مہنگی ہوگی ہے یا سستی ہوگی ہے تو لوگ اس کو substitute کر لیتے ہیں تو دوسرا income effect آپ نے دیکھا تھا تو جبکہ aggregate demand curve میں ریزنس انٹائرلی اس سے different اس سے ریزنس ہیں کہ aggregate demand curve کیوں negatively sloped ہے اس لئے کہ relative prices change نہیں ہو رہی price level change ہو رہا ہے ٹھیک ہے اور price level change ہونے کی وجہ سے آپ جانتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے price level change ہونے کی increase کرنے سے for example price level اگر increase کر گیا ہے تو اس کے انتیجے میں آپ کی total جو real money supply ہے وہ کام ہو جاتی ہے ٹھیک ہے LM curve آپ کا shift ہو جاتا ہے LM curve کے shift ہونے سے آپ کا intersection point IS اور LM کا change ہو جاتا ہے اور اس کی وجہ سے آپ کے پاس جو ہے وہ ایک different aggregate demand کی quantity آتی ہے تو آج ہم نے aggregate demand curve drive کیا IS LM curve سے جو بات یاد رکھنے والی ہے کہ aggregate demand curve اسی طرح سے negatively sloped ہوتا ہے جیسے individual goods کے demand curve ہوتا ہے لیکن بہرحال اس کی reasons کہ یہ کیوں negatively sloped ہیں یہ اسے بہت مختلف ہیں جو individual goods کی صورت میں ہوتی ہیں Thank you very much